ہیلو ایبری ون کیسے ہیں آپ لوگ امید کرتی ہوں کہ بلکل خیریت سے ہوں گے میں بھی بلکل خیریت سے ہوں آپ کی دعاوں کے ساتھ اور آپ کے بہت سارے پیار کے ساتھ چلیں جی آج کی ریسپی کا آغاز کرتے ہیں بیسکلی میں چکن بنانا چاہ رہی تھی لیکن میں چکن نہ تو شوربے والا بنانا چاہ رہی ہوں نہ بلکل ڈرائے والا جیسے چکن کڑائی ہوتی ہے یا آلو چکن ہوتا ہے ہمیں اس طرح سے کچھ نہیں بنانا چاہیتی تو میں نے سوچا کہ چلیں گریوی والا چکن بناتے ہیں اس کے لیے میں نے یہاں پہ ایک کلو چکن لیا ہے اور میں نے اس کو میڈیم سائز میں کٹ کروا لیا تھا چھے سے ساتھ یہاں پہ ہری مرچے ہیں اور دو میڈیم سائز کے پیاس تھے ان کا بھی میں نے پیسٹ بنا لیا ہے گرائنڈ کر کے اور دو ہی میڈیم سائز کے ٹرماتر تھے اور یہ میرا تھریچی پیسٹ ہے تھریچی پیسٹ مطلب کہ جنجک گالک اور گرین چلی اس کا پیسٹ ہے اور وہی روٹین کے مسالے ہمارے ریڈ چلی پاوڈر، ٹرمریک پاوڈر، بلاک پیپر اور سالڈ اور یہاں پر میں نے اپنے پین میں دو چھٹکی کے قریب میں نے زیرا لیا ہے اور دو ٹیبل سپون جو ہے وہ آئل ہے اور اس میں میں دو ہی چمچ جو ہے اپنے تھریچی پیسٹ ڈالوں گی اور پہلے چکن کو فرائے کروں گی تو چلیں سٹارٹ کرتے ہیں جی تو دیکھیں میں نے اس میں جو ہے اپنا تھریچی پیسٹ ڈالا ہے اور زیرا ڈالا ہے بس ہلکا سا اس کو جو ہے وہ فرائے ہونے دیں گے اور پھر اس میں جو ہے اپنا چکن ڈالیں گے چلیں تو ہمارا یہ تریجی پیسٹ جو ہے بہت اچھے طریقے سے فرائے ہو گیا بہت ہی پیاری اس کی خوشبوں آنا شروع ہو گئی ہے اب میں اس میں اپنا چکن ڈالتی ہوں چکن کو تھوڑی سی تیز آنچ پر بنائیں گے کیونکہ اس میں سے پانی نکلتا ہے اور ہمارے یہاں پر یو ای میں جو ہے اتنا فریش چکن ملتا نہیں ہے تو بہت جلدی گل جاتا ہے تو اس لیے پھر ہم سٹیم کو تیز رکھ کے اگدم تیز فلیم پر جو ہے ہم اپنے چکن کو جو ہے وہ فرائے کریں گے دیکھیں یہ چکن اچھے سے فرائے ہو رہا ہے اس کو دو سے تین منٹ بس ہم فرائے کریں گے اس سے زیادہ نہیں کریں گے جس سے چکن کی سمیل چلی جائے اور اس کا تھوڑا سا کلر چینج ہو جائے اور مین ویل ساتھ ہی میں نے یہ دیکھیں کوئلا رکھا ہے میں تھوڑا سا اس کا فلیور شینج کرنا چاہا رہی ہوں اپنی آج کی چکن کا تو اس لیے میں نے یہ ساتھ میں کوئلا بھی رکھا ہوا ہے یہ دیکھیں بس اب ہم اس کے پانی کے ڈرائے ہونے کا ویٹ کریں گے تھوڑا سا پانی اس میں ہے چکن میں اور جیسے ہی ڈرائے ہوگا ہم اپنے چکن کو پلیٹ میں نکال لیں گے چکن فرائے ہو گئی ہے میں نے الگ سے پوٹ میں نکال لیا ہے اب سیم پوٹ میں ہم لوگ پیاز ڈالیں گے اور اس کو فرائے کریں گے پیاز کو براؤن ہونے تک فرائے کریں گے یہ دیکھیں جی اچھے سے پیاز ہماری فرائے ہو گئی ہے جب پیاز فرائے ہو رہا تھا تو میں نے اس میں گرین چلیز بھی ڈال دی تھی بس اب ہم اس میں اپنا فرائے کیا ہوا چکن واپس سے ڈالیں گے سپائسز ایڈ کریں گے ایک چمچ لال مرچ آدھی چمچ ہلدی آدھی چمچ کالی مرچ اور 1 ٹی سپون نمک ڈالیں گے ساتھ ہی میں ہم اپنی ٹومیٹو پیوری ڈال کے اس کو بھوننے کے لیے تھوڑی در کے لیے رکھیں گے ایک سے دو منٹ کے لیے بس تو اس میں ٹومیٹو بھی ڈال دیں پیوری ڈال دی ہے ٹومیٹو کی اور اب اس کو بھونیں گے اور پھر آپ کو اگلا سٹیپ دکھائیں گے ٹھیک ہے چلیں جی دیکھیں کتنے شاندار طریقے سے یہ فرائے ہو گیا ہے اب اس میں میں ایک کپ پانی ڈالوں گے اور دس منٹ کے لیے اس کو ہلکی آنچ پر دم پر رکھیں گے اور پھر آپ کو اس کی فائنل لکھ دکھاتے ہیں ٹھیک ہے جی یہ دیکھیں جی دم پر بنایا ہے میں نے اس کو کتنی اچھی زبردست قسم کی اس کی گریبی ہے اور روٹی کے ساتھ کھانے کے لیے دم پر فیکٹ ہے بس اب اس میں کیا کریں گے ہم کے دھنیا ڈالیں گے اور کوئلے کا دم رکھائیں گے سب سے پہلے تو ہم اس میں دھنیا ڈالیں گے ایک دم خوبصورا فریش دھنیا ڈالا ہے میں نے اس میں مجھے دھنیا بہت زیادہ پسند ہے اچھا اس کو کوئلے کا دم دینے کے لیے میرے پاس کوئی سٹیل کی چھوٹی کٹوری نہیں تھی باول نہیں تھا تو میں نے یہ الیمونیوم فوئل کا ایک چھوٹا سا باول بنایا ہے اور اس کے بیچ میں ہم اپنا یہ کوئلہ رکھتے ہیں اور اس کے اوپر ہم لوگ ایک دو ڈالیں گے اور اس کو فٹا فٹ کور کر دیں گے چھوٹے جب کو فائنل لوگ دکھاتے ہیں سب سے پہلے تو ہم اپنی اس کٹوری کو باہر نکال دیں یہ دیکھیں جی بہت ہی شاندار قسم کا ہماری چکن جو ہے وہ ریڈی ہو گئی ہے جیسا میں سوچ رہی تھے بلکل ویسا ہی بنا ہے اور امید کرتی ہوں کہ آپ کو بھی پسند آیا ہوگا پلیز ضرور ٹرائی کیجئے گا اور مجھے اس کا فیڈبیک ضرور دیجئے گا کل تک کے لئے اجازت دیجئے میرا پیار بھرا سلام خدا حافظ